اسلام علیکم ناظرین میں ہم سجاد خان یاد یہ آپ دیکھنا ہے یوٹیوب چینل ناظرین امران خان کے خلاف مستلسل جو چالنے چالنے ہیں یہ ایک بر پھر نئی چالنے ایک بر پھر نئی کتاب اور جس طریقے سے امران خان کے پر نئے نئے حملے یہ کرتے ہیں ایک بر پھر امران خان کے کردار پر امولی اٹھانے والی عورت جو چوید چودری کی سامنے گئے دیکھیں کس طریقے سے ایک بھی سوال کا جواب نہ دے پائی اور جس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے اب اس کو کس طریقے سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا یہ بھی آپ دیکھیں گے رہا مقال کی طرح لیکن سب سے پہلے آپ جوید چودری اور اس کی گتوہ سن اور پھر اس پر ڈسکاس کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں مانگی جاتی ہے تو اس معاملے کا تعلق دراصل ہمارے الیکشن کے سسٹم کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان میں تقریباً ہر الیکشن جو ہے وہ رگ ہوتا ہے اس میں دھانگلی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کہ پاکستان میں قانون کی اور آئین کی بالا دستی نہیں ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ سب کو کیسے مل سکتی ہے یہ ایک بڑا اہم سو تو اس کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ دے چکی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں تھانگلی کو روکنے کے لیے سیاست میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار ختم کیا جائے آج طریق انصاف مظلوم ہے اور مسلمی قرون ظالم ہے اور اس کی وجہ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا میرے پاس موجود ہے یہ ججمنٹ جو ہے یہ ڈیٹیل ججمنٹ آن اصر خان کیس سپریم کورٹ آف پاکستان اور میں جو ب باتیں آپ کے سامنے ابھی کروں گا وہ ساری کی ساری اس ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو پہلی اس کی تھوڑی سی بیکرانڈ بتا دوں یہ جو ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی یہ انیس سو نوے کا جو الیکشن تھا یہ اس میں رگنگ کے بارے میں یہ ججمنٹ ہے اب جو انیس سو نوے کا الیکشن تھا یہ کیسے ہوا تھا چھے اگست انیس سو نوے کو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے غلام عصاق خان انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ آسو پرائیم ایسٹر تھی ان کی حکوم حکومت کو برطرف کر دیا اور انہوں نے ان کو برطرف کر کے غلام عصاق جتوئی صاحب جہاں ان کو بنایا تھا پرائیم ایسٹر آف پاکستان اور پنجاب میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیر ٹیکر چیف میسٹر تھے اور پھر الیکشن ہوا اور اس دوران میں جلال اسد دورانی جو ہیں ان کو آئی ایس آئی کا مقرر کیا گیا اور انہوں نے کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ پیپرز پارٹی کے خلاف تھی ان میں رکوم تقسیم کی اور اس طرح سے جو نواز شریف ہیں ان کو اکثریت دلوائی جو ہے وہ پرائیم ایسٹر بن گئے لیکن پھر بعد میں ملاد ایسے پیدا ہوئے کہ نواز شریف صاحب نے اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر انیس سو ترانوے میں الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں بینظری بھٹو صاحبہ کو اکثریت مل گی وہ پھر پرائیم ایسٹر بن گئی اب جب بینظری بھٹو صاحبہ پرائیم ایسٹر بن گئی ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ انیس سو نوے میں کیا ہوا ہے ان کے وزیر داخلہ تھے میج ارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ فوجی افسران جو ہیں انیس سو انیس سو نوے میں انہوں نے دھانگلی کی تھی اور ہم اس کی انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کاروائی کریں انہوں نے کہا ہم کاروائی نہیں کریں گے آپ اس پہ پہلے اپنی انویسٹیگیشن کریں تو ایک انویسٹیگیشن شروع کی ایف آئی اے پیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک انویسٹیگیشن شروع کی اب وہ جو اصل درانی صاحب تھے جنہوں نے انیس سو نوے میں بطور ڈی جی آئی ایس آئی بیرزیر بھٹو کی جو پارٹی ہے اس کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے اس کو ہرانے کے لیے سیاستدانوں میں پیسے بندے دے دھانگلی کرائی تھی تو وہ ریٹائر ہو چکے پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو جرمنی میں امبیسٹر لگا دیا اور اس کے بعد جو ایف آئی اے ہے اس نے اصل درانی صاحب سے کہا کہ جناب یہ آپ نے تو انیس سو نوے میں دھانگلی کی تھی ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں اور ہم نے آرم چیف جنرل وید کاکڑ سے پوچھ گیا تو ذرا اپنا ایک سٹیٹمنٹ دے اب کیونکہ وہ امبیسٹر بنے ہوئے تھے جرمنی میں انہوں نے نوکری بچانی تھی تو انہوں نے جناب ایک حلفیہ بیان لکھ کے دے دیا جنرل نصیرلہ بابر کو اور اس نے انہوں نے لکھ دیا کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی میں نے انیس سو نوے کے الیکشن میں کن کن سیاستدانوں کو دونیشن دی یعنی کہ جو رقم دی گئی وہ دونیشن کے نام پہ تھی اور اس کے بعد جو نصیرلہ ب اور اس نے بتایا ہے کہ جی آہ انیس سو نوے کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اب یہ یہ جو تقریر تھی قومی اسمبلی میں یہ نصیرلہ بابر صاحب نے کی انیس سو چھانوے میں جب ان کو پتا چلا کہ اب دوبارہ ہماری حکومت جو ہے اس کے خلاف کانسپیریسی شروع ہو چکی اور ہمیں نکالا جائے گا تو انہوں نے پری ایمٹیو میئر کے طور پر ایک کاؤنٹر ایکشن کیا اور تقریر یہ دوناظرین نے اپنے یہ گفت کو سنی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی انہی پرانے کھلاڑیوں نے اور ان کے ساتھ نواز شریف نے بلکیسٹی کی دعائی میں بے نظیر کے خلاف یہ مہم چلائی تھی اور جس کے بعد بے نظیر اور زیادہ ووٹوں اور اکثریت کے ساتھ عوام میں ایک آئی تھی اور جو ہے پاکستان بھی درادم بنی تھی ایک بار پھر کیونکہ اس شریف خاندان کی یہ ہمیشہ ایسے یہی صورت ہے جب یہ مقابلہ نہیں کر سکتے جب یہ سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے میدان میں اترنے کے قابل نہیں ہوتے تو یہ پھر جو ہے کریکٹر سیٹیشن کرتے ہیں ایک بار پھر انہوں نے یہی کام کرنا شروع کر دی ہے عمران خان کناب آپ نے دیکھا ہے کہ اب عمران خان کو ہٹانے کے لیے پرانے کھلاڑی کس طریقے سے کھٹے ہو گئے اور عمران خان کی سب سے بڑی کمیابی کیا ہے تو عمران خان کی سب سے بڑی کمیابی یہی ہے کہ پاکستان کو پچھلے 75 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے جو لوگ کب سے چھپ چھپ کے وار کر رہے تھے وہ سارے سامنے آگئے ہیں اور عمران خان کا سب سے بڑا جو کرنامہ ہے عمران خانی حکومت کے بعد عمران خانی حکومت میں یہی ہے اور اگر کسی کو عمران خان کی کرگردگی دکھانی اور اس کو بتانی ہو تو سب سے پہلے آپ یہی کرگردگی بتانے کہ جو لوگ پاکستان کو 75 سال سے چھپ چھپ کے پاکستانی عوام کا خون پی رہے تھے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے تھے اب وہ کس طریقے سے سامنے آگئے ہیں اور ایک بار پھر جب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ پوری اداروں ملانے کے بعد اب دیکھائے آپ نے کس طریقے سے عمران خان کو پارٹی کی جو ہے چیئرمنشپ سے ہٹایا گیا ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی الیکشن کرانے کے قابل نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپ انہوں نے پھر جو ہے وہی پرانے جو ان کے ورداتے ہیں پرانے جو اصول ہیں وہی شروع کر دی ہیں اور عمران خان کی جو ہے ذات پر انہوں نے ملی اٹھانا شروع کر دیا ہے اور اس میں بھی اب ان کو نقامی ملی ہے اور آگی بھی نقامی ملے گی جوید چودری اور حضر خان کا ا بارے میں اب کیا کرنا چاہتے ہیں کومیٹس پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیں ویڈیو اچھے لگے اور تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ اچھے لگے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ